اسلام علیکم سٹوڈنٹس نوبر ٹوینٹی ٹھیک ہے اس کا نام ہے وائٹامینز دکٹر کینیتھ واکر دکٹر کینیتھ واکر سٹوڈنٹ اسے ایسے کے اندر وائٹامینز کی جو ایک کٹیگری ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے وائٹامینز جو ہیں وہ بتائیں گے کہ کون کون سے وائٹامینز باڈی کے لیے نیسیسری ہیں اسینشل ہیں اور ان کی جو جسم میں کمی ہے ان کی وجہ سے کون کون سی جو بیماریاں ہیں وہ لہاک ہو سکتی ہے تو ان کے سورسز کیا ہیں ان کو ہم کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں یعنی یہ جو وائٹیمن ہے جو ہم ڈیلی ڈائٹ لیتے ہیں تو اس میں کون سا وائٹیمن پایا جاتا ہے اور جسم کو اس کی کتنی ضرورت ہوتی ہے اور اگر یہ جسم کو جو ہے یہ پروائیڈ نہ کیے جائیں تو ان سے جو مختلف جسم کی بیماریاں ہیں وہ کون کون سی لگ سکتی ہیں تو میں نے اس سرسلے میں جو ایک گراف ہے سٹوڈنٹ کی سہولت کے لیے وہ میں نے گراف بنا دیا ہے اور پھر آگے اس طرف جو ہے رائٹ سائیڈ پہ میں نے جو ہے وہ کچھ وائٹیمن سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو وارٹر سولیبل ہوتے ہیں اور کچھ فیٹ سولیبل ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک سر ایف ہاپکنز یہ ایک شخص تھا جنہوں نے پرینسپل آف وائٹیمن جو ہے اس کو جو ہے نو انٹریڈیوز کروایا کہ وائٹیمن جو ہے وہ باڈی کے اندر کیا رول پلے کرتے ہیں اور ان کی کتنی مقدار ہونی چاہیے ان کے سورسز کیا ہیں اور ان کے کمی جو ہے اس سے جو ہے کونسی بیماریاں جو ہیں وہ لگ سکتی ہیں اور باقی جو بار میں آنے والے سائنٹس نے انہوں نے مزید اس کے اوپر کام کیا اور ان چیزوں میں جو ہے وہ بہتری لے کر آئے تو سٹوڈنٹ بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ جو یہ میں نے چارٹ بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ دیکھیں یہ وائٹیمنز ہیں یہ ان کے سورسز ہیں اور یہ جو ہے اس طرف اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہے اس میں لکھا جی ڈیزیزز کازڈ بائی وائٹیمنز ڈیفیشنسی ٹھیک ہے نا یعنی وائٹیمنز کی جو ڈیفیشنسی ہے اس سے کس قسم کی جو بیماریاں ہیں وہ لگ سکتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ کو چارٹ کو میں بار میں ڈسکس کروں گا کیونکہ اس پہ تو ٹائم لگ جائے گا ڈیفیشنسی ٹھوڈنٹ جو بھی ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں جو بھی ہم وائٹیمنز لیتے ہیں اپنی باڈی کے اندر ہم انٹیک کرتے ہیں تو اس کے دو کیٹیگریز ہیں کچھ ہوتے ہیں جی وارٹر سولیبل وارٹر سولیبل ٹھیک ہے نا وارٹر سولیبل وہ ہوتے ہیں جو ہم لیکوڈ کی شکل میں یعنی کوئی چیز جیسے جوس ہے یا کوئی اس طرح کا جو ہے ٹھیک ہے نا جو وارٹر کے اندر ہوتے ہیں پانی کے اندر ہوتے ہیں جس طرح ہم کنو کھاتے ہیں ٹھیک ہے نا جس طرح ہم لیمن جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے وارٹر سولیبل اچھا پھر کچھ ہوتے ہیں وہ ہم چکنائی سے حاصل کرتے ہیں اور جو ہم چکنائی سے حاصل کرتے ہیں جو چکنائی کے اندر پائے جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے فیٹ سولیبل فیٹ سولیبل اب فیٹ سولیبل جو ہے وہ ہے جی اے ڈی ای اے ڈی ای ٹھیک ہے نا تو بیسیکلی ہمارے پاس جو یہ ایک میں نے گراہ بنایا ہوا ہے اس طرف دیکھیں آپ تو دیز آر دا نیمز آف وائٹیمنز اے بی سی ڈی ای یہ جو پانچ وائٹیمن ہیں یہ ابھی تک ڈسکور ہوئے ہیں اور یہ جو ہے یہ باڈی کے اندر بڑا جو ہے یعنی مختلف بیماریوں سے بچانے میں اور باڈی کی جو گروت ہے اس کی جو دوسری جو نیڈز ہیں جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے میں بہت ہی رول جو ہے وہ پلے کرتے ہیں اب یہ تو ہو گیا پلین اے بی سی ڈی ای لیکن ان میں سے کچھ وارٹر سولیبل ہیں اور کچھ فیٹ سولیبل ہیں تو جو فیٹ سولیبل ہیں وہ ہے اے ڈی ای یعنی یہ جو ہے اے ڈی ای یہ ہے فیٹ سولیبل ٹھیک ہے یعنی چکنائی سے ہم حاصل کرتے ہیں گوشت سے حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو بی اور سی ہے یہ ہم حاصل کرتے ہیں مثلا لیکوڈ کی شکل میں یعنی یہ وارٹر سولیبل ہے وارٹر کے اندر حال پذیر ہیں وارٹر کے اندر پائے جاتے ہیں وارٹر بھی مثلا جو کھٹی چیزیں ہوتی ہیں جیسے سائٹرس ہیں یا دوسرا لیمن ہے جیسے کینو ہے ٹھیک ہے ان کے اندر یہ گاجر ہے سبزیاں ہیں ان کے اندر یہ جو ہیں یہ پائے جاتے ہیں تو ان کے پھر ہم یہ نام تو میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا اور گراف بھی بنا ریا ہے اور یہ بھی آپ کو بتا لیا ہے کہ وارٹر سولیبل اور فیٹ سولیبل اچھا اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو وائٹامن اے ہے اس کے سورسز میں دیکھیں کہ یہ وائٹامن اے جو ہے یہ ہم کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں وائٹامن اے جو ہے وہ ہم کارڈ لیور آئل کارڈ لیور آئل یعنی مچھلی کا جو تیل ہوتا ہے جو آئل ہوتا ہے اس سے ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ نے نوول کے لیکچر سنے ہیں تو اس میں میں نے شاید یہ بھی بتایا ہوگا آپ کو کہ وہ جو سانتیاگو جو ہیرو ہے اولڈ مین ہے وہ کارڈ لیور آئل جو ہے اس کو بڑا پسانے کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس سے جو ہے وہ خاصی اچھی مقدار میں جو وائٹامن اے ہے جو کہ باڈی کے اندر بڑا ایک امپارڈنٹ رول پلے کرتا ہے وہ حاصل ہوتا ہے کارڈ لیور آئل اس کے اندر یہ پائے جاتا ہے وائٹامن اے پھر یہ بٹر کے اندر پائے جاتا ہے مکھن کے اندر جو ہے وہ پائے جاتا ہے اور اس کے بعد جو گرین ویجی ٹیبلز ہیں یعنی سبز پتوں والی جو سبزییں ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر جیسے پالک ہے ٹھیک ہے جیسے صاگ خواتین جو ہیں وہ بڑے شوق سے پکاتی ہیں اور ہمارے پجاب کے اندر جو اس کو بڑا پسان کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے گوبی ہے یا جوبی ہے دوسری جو سبزی ہیں ان کے اندر جو ہے وہ یعنی سبز پتوں والی جو سبزی ہیں اس کے اندر وائٹیمن اے جو ہے وہ پایا جاتا ہے اچھا پھر اس میں کیا ہے جی کہ اس کی کمی سے کون کون سی جو ہے وہ بیماریاں ڈیزیزز کون سی لہک ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں وہ ہے جی لیک آف گروت یعنی سٹنٹڈ گروت یعنی انسان کا جو قد بڑھنا ہے وہ جو عمل ہے وہ رک جاتا ہے اس کی جو گروت ہے وہ رک جاتی ہے یعنی اس کا قد جو ہے وہ چھوٹا پست کامت رہ جاتا ہے اچھا پھر اس کی کمی سے کون سی بیماری لگتی ہے جی لیک آف رزیسٹنس پاور یعنی ہمارا جو امیون سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل ایک ڈیفینس سسٹم رکھا ہوا ہے باڈی کے اندر کہ جب بھی کوئی انویڈر کوئی جرم جو ہیں وہ حملہ کرتے ہیں انویڈ کرتے ہیں تو وہ جو امیون سسٹم ہے وہ جو رزیسٹنس پاور ہے وہ اس کے خلاف فائٹ کرتی ہے تو اگر ہمارے قسم میں باڈی کے اندر وائٹیمن اے کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ امیون سسٹم جو ہوتا ہے وہ ویک پڑ جاتا ہے اور اس سے پھر مختلف قسم کی بیماریاں لگنے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اس لیے اگر آپ نے قد بڑھانا ہے یا اپنا امیون سسٹم جو ہے اس کو بہتر کرنا ہے تو پھر جو وائٹیمن اے ہے یہ اپنی خوراک کا جو ہے وہ لازمی حصہ بنائیں یعنی جن چیزوں میں یہ پایا جاتا ہے اس کو آپ تھوڑا سا زیادہ مقدار میں کھانا شروع کر دیں اچھا پھر اس سے کیا ہے کہ اس کی کمی سے ویڈ پرابلمز آ جاتے ہیں یعنی ہماری جو ویڈ ہے ہماری جو بسارت ہے اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے کمزوری ہو جاتی ہے یا آنکھوں کی جو اور بیماریاں ہیں وہ اس کی کمی سے جنم لے سکتی ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے اپنے کامت کو درست رکھنا ہے اپنی جو ریزیسٹس پار ہے جو امیون سسٹم ہے اس کو بہتر رکھنا ہے یا جو ویڈ پرابلم ہے اس کو بلکل ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ رکھنا ہے تو پھر وائٹامین اے جو ہے جن چیزوں کے اندر پایا جاتا ہے ان کو آپ استعمال کرنا شروع کر دیں اچھا اس کے بعد جی نمبر سیکنڈ جو ہے وہ ہے وائٹامین بی بی والا وائٹامین جو ہے یہ پایا جاتا ہے جی ییسٹ کے اندر اور گرینز کے اندر ہے ییسٹ اور گرینز اچھا اب اس کی کمی سے کون سی بیماریاں جو ہے وہ لاحق ہو سکتی ہیں لگ سکتی ہیں اس میں جو ایک ہے بیری 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 اصل میں سٹوڈنٹ جو ہے یہ قسم کی ایک بیماری ہے جو زیادہ تر جو ہے وہ بچوں میں پائی جاتی ہے جو نواز زیدہ بچے ہوتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کا امیون سسٹم اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا تو یہ کچھ ممالک میں اس بیماری کی جو ریشو ہے مثلا یہ جو افریکن کانٹری ان کے اندر اس کے ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کو آپ یوں کہلے کہ جیسے سوکھا سوکھے کی بیماری کہتے ہیں کہ یعنی انسان کی جو گوشت ہوتا ہے وہ بلکل خوشک ہو جاتا ہے اور جو ان کی جو ریب بونز ہوتی ہیں ان کو بھی کانٹ کیا جا سکتا ہے بلکل وہ واضح ہو جاتی ہیں یعنی انسان جو ہے وہ سوکھے کا شکار ہو جاتا ہے تو وائٹیمن بی کی جو کمی ہے اس سے بیری بیری لاحق ہو سکتا ہے اور اس سے پھر پلیگرا پلیگرا دیفنیٹلی ایک سکن ڈزیز ہے یعنی ایک سکن کی بیماری اس میں سکن جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اگر آپ بیری بیری سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ پلیگرا سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر جن چیزوں کے اندر وائٹیمن بی پائے جاتا ہے جس میں ییسٹ ہیں یا گرینز گرینز سے مراد جو ہے وہ گنڈم بھی ہے گرینز سے مراد جو ہے وہ چاول بھی ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان چیزوں کو کسر سے استعمال کرنا شروع کر دیں تو اس سے آپ کی جو باڈی کے اندر یہ جو بیری بیری ہے یا جو پلیگرا ہے یہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اچھا اس کے بعد جو ہے وہ وائٹر سولیبل جو وائٹیمن ہے وہ سی ہے ٹھیک ہے اب اس کے سورسز کیا ہیں یہ کہاں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں یہ ہم فریش ویجیٹیبل سے حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تازہ سبزیاں یہ نہیں ہے کہ توڑ کر ان کو فریز کر لیں یا اندر رکھ لیں یا کچھ عرصے بعد استعمال کر جیسے ہمارے وہ فریزنگ میتھڈ آگئے ہیں تو فریش ویجیٹیبل جو ہوتی ہیں ان کے اندر یہ پایا جاتا ہے اور بینز کے اندر یعنی جو پھلیاں وغیرہ ہوتی ہیں جس طرح جو لوبیا ہے یا دوسری جو پیز مٹر ہیں ٹھیک ہے جس طرح ان کے اندر پایا جاتا ہے پھر سائٹرس فروٹس یعنی ایسے فروٹ جو جن کے اندر جو ہے وہ سائٹرس سائٹرس مثلا ایک قسم کا ایک ایسڈ ہوتا ہے یعنی کھٹاس والے جن کے اندر کھٹاس زیرہ مقدار میں پائی جاتی ہے جیسے لیمن ہے جیسے جو ہے وہ سنگترہ ہے اورنج ہے ٹھیک ہے ان چیزوں کے اندر یہ پائی جاتا ہے یہ اس کے سورسز ہیں اور اس سے جو ہے وہ بیماری جو اس کی کمی سے لاحق ہوتی ہے وہ سکروے ہے سکروے یہ بھی ایک قسم کی جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ خارش کی ایک بیماری ہے ٹھیک ہے سکن ڈزیز ہے وہ اس کی کمی سے ہو جاتی ہے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ڈی والا جو ہے وہ ہے فیٹ سوریبل وائٹیمن ڈی جو ہے یہ بھی کوڈ اس کے سورسز کیا ہیں یہ کوڈ لیور آئل میں پائی جاتا ہے اچھا اینیمل فیٹ اینیمل فیٹ کے اندر پائی جاتا ہے یعنی گوشت اگر آپ کھاتے ہیں گوشت میٹ کھاتے ہیں تو اس سے یہ آپ اچھی خاصی مقدار میں حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو فری میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو سان ریز ہیں جو الٹرا والیٹ سان ریز ہوتی ہیں مثلا آپ یوں کہا کہ آپ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ جائیں اور اپنی باڈی کے اوپر جو ہے وہ سان ریز کو پڑھنے دے تو اس ریاکشن سے جو وائٹیمن بنتے ہیں وہ وائٹیمن ڈی بنتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس کی کمی سے کون سی ڈیزیزز ہوتی ہیں وہ جی لیک آف گروت یعنی سٹنٹڈ گروت کا پرابلم آتا ہے ریکرڈز 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 کی جو بیماری ہے وہ اس کی کمی سے ہو سکتی ہے اچھا اور لاسٹ پہ جو ہے وہ ہمارا جو ای والا وائٹیمن ہے وہ ہے وہ بھی فیٹ سولیبل ہے اب یہ اس کے سورسز کیا ہیں سورسز یہ ہیں یہ کومن فوڈز کے اندر پایا جاتا ہے یعنی جو چیزیں ہم کومن استعمال کرتے ہیں جس طرح ہم روٹی کھاتے ہیں مثلا بریڈ کھاتے ہیں ٹھیک ہے چاول کھاتے ہیں یا کومن چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں ان کو ہم استعمال کرتے ہیں اور یہ لیوز کے اندر پایا جاتا ہے یعنی جو پتہ نماز سبزیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا جو لیوز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ پایا جاتا ہے اور سیڈز اور بیجو کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے سیڈز کے اندر پایا جاتا ہے اچھا اب اس کی کمی سے کونسی بیماری ہو سکتی ہے اور تمہیں ایک بیماری جو ہے وہ بڑی فیمس ہوتی ہے جس کا نام ہے جی انفرٹیلٹی انفرٹیلٹی یعنی کہ بہنجپن یعنی انفرٹائل ہو جاتی ہیں وہ بہنج ہو جاتی ہیں تو اگر بہنجپن کا علاج کرنا ہے انفرٹیلٹی کا علاج کرنا ہے تو اس میں پھر آپ جو ہے وہ وائٹامن ای جو ہے وہ کسرس سے کھائیں ٹھیک ہے نا اس کے استعمال سے اور جو کے آسان سی چیزوں میں جو کامن پائی جاتی ہیں ان کے اندر سے یہ ہم حاصل کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو پھر انفرٹیلٹی جو ہے اس کا کافی یہ موسر جو ہے وہ علاج ہے تو یہ ایک چھوٹا سا گراف تھا تاکہ آپ اس کو ایزی سمجھ لیں کہ اس حیثے کے اندر جو ہے وہ اوورال ڈسکنس کیا کیا گیا ہے میجر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وائٹامن ہے کون کون سے اس میں وٹر سولیول کیا ہے اور فیٹ سولیول کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر question بھی یہ آتا ہے کہ what is the important of vitamins in our daily routine of life اس کے اوپر ایک answer آپ لکھیں تو امید ہے کہ یہ lecture آپ کو پسند آیا ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ